السلام علیکم سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نصر اللہ خان سٹڈی ویڈ نصر اللہ خان اور یہ ویڈیوز بنانے کا سلسلہ میں نے اپنے تمام سٹوڈنٹس کے لیے جو میرے سے پڑھتے ہیں اور وہ تمام سٹوڈنٹ جو ویڈیوز کے ذریعے یہ میرے لیکچرز کو دیکھ رہے ہیں یہ شروع کیا ہے اور آج کا جو لیکچر ہے یہ بی کام پارٹ ون کے لیے میں بنا رہا ہوں ایکنومکس ہمارا جو سبجیکٹ ہے اس کے پوائنٹ اف یو سے اور ایکنومکس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ تھنگ ہوتی ہے جو ایک ٹوئنٹی مارکس کا کمپلیٹ کوئیسن آتا ہے جو کہ میتھمیٹکل پورشن ہوتا ہے ایکنومکس کا وہ اکثر بچے اس کو ضائع کر دیتے ہیں اور بہت ہی آسان بہت ہی ایزی ویڈیستان میں آج آپ کو سکھاؤں گا اور امید کرتا ہوں کہ یہ ایک لیکچر ہی آپ کے لیے کافی ہوگا کیونکہ یہ میں نے تمام پائیو ویئرز اور پچھلے تمام جو سابقہ ہمارے ایکزیمز کے جو پیپرز گزر چکے ہیں اس کے روشنی میں یہ میں نے پریپیر کیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ خود بھی اس سے مصفید ہوں گے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور اگر یہ میری آپ کو کاوش اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ علمی آگے پڑھتا رہے اور اس ویڈیوز کا فائدہ سب تمام سٹوڈنٹس جو ہیں موٹھا سکیں تو آئیے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ میتھمیٹیکل پورشن کیا ہوتا ہے جب آپ اپنا فائیو ویئرز کا مطالعہ کریں تو آپ کو ہر پیپر میں ایکنومکس کے یہ سوال ضرور ملے گا ٹوئنٹی مارکس کا کوئسٹن ہے عمومن کوئسٹن نمبر ایٹ جو آخری سوال ہوتا ہے وہ میتھمیٹیکل پورشن ہی ہوتا ہے اور اس کو کرنے کے لئے بڑا میں ایزی بھی آپ کو یہ کوشش کروں گا کہ آپ کی ذہنوں تک پہنچا سکوں اپنی بات ایک سوال ہم لکھتے ہیں سی از ایکول ٹو ٹی سی یہ میں تھوڑا سا آپ کو پہلے فارملا شیئر کرلوں اس کے بعد ہم سوالوں پہ آتے ہیں کہ جو کاسٹ ہے اور ٹوٹل کاسٹ یہ ایک ہی مطلب ہے سی فور کاسٹ اور ٹی سی فور ٹوٹل کاسٹ جو ہمارے پاس ٹوٹل کاسٹ کا فارملا ہے اس میں فیکس کاسٹ پلس ویریبل کاسٹ ہوتی ہے یہ ہماری فیکسٹ ہوگی اور یہ ہماری ویریبل کاسٹ تو اسی فارملا کو چونکہ ہمارا مین فارملا ہے ہم اس سے فارملاز مزید ڈرائف کرتے ہیں ہم نے اگر فیکس کاسٹ نکالنا ہے تو ٹوٹل کاسٹ اپنی جگہ یہ جو ویریبل کاسٹ یہاں پلس ہو رہا ہے تو یہ ہمارا فیکس کاسٹ کا فارملا ہے اگر ہم ویریبل کاسٹ نکالنا چاہتے ہیں مین فارملا وہی ہے ٹوٹل کاسٹ اپنی جگہ یہی پہ موجود ہے اور یہ جو فیکس کاسٹ یہاں پلس ہو رہی ہے ایک بلٹو کے ادھر جا کے یہ مائنس ہو جائے گی تو یہ بچوں پہ ساتھ ساتھ آپ کو فارملاز پر آپ یہ نوٹ کر لیں تو پھر ہم اس کو انشاءاللہ سالف بھی کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آئے اس کے بعد اگر ہم سے یہ ڈیکوائٹ کیا جائے گے ہم نکالیں مارجنل کاسٹ تو اس کا فارملا ہوگا ہم ڈیریویٹیو لیں گے ٹوٹل کاسٹ کا یا سی تو ڈیریویٹیو کا یہ سائن ہے ڈی اوور ڈی کیو اب یہ جو کیوں ہے یہ کیوں آتا ہے بسکلی یہ ویری کر جاتا ہے کوئیسن کے مطابق اگر کوئیسن میں زیادہ تر ویلیوز میں کیوں لکھا ہوئے تھا آپ کیوں لکھ دیں کبھی کہیں پہ اکثر وہ ٹی لکھا ہوتا ہے تو آپ اسی جگہ ٹی بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم سے یہ مانگا جائے کہ ایوریج کاسٹ کیسے نکلتی ہے تو جو ہماری ٹوٹل کاسٹ ہم اس کو کیوں پر ڈیوائٹ کر دیں گے ایز ایز اگر ہم سے سلوپ مانگی جائے کہ سلوپ آف ایم سی ہم کیسے نکالیں گے تو اس کا فارمولا ہوگا ڈیریویٹیو آف مارجنل کاسٹ ہم اس کو کیوں پر ڈیوائٹ کر دیں گے لیکن اس فارمولا کو سالف کرنے کے لیے بھی پہلے آپ کو ایسے نکالنا پڑے گا اب میں ایک بڑا ہی اہم نوٹ آپ کے لیے یہاں پہ لکھ دوں اور یہ نوٹ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر سوال میں سلوپ ڈیمانڈ کرے تو ڈیریویٹیو نہیں یعنی کہ اگر کوئیسن میں وہ کہیں سلوپ کسی بھی آئیٹم کی دیں تو آپ اس کا ڈیریویٹیو لیں لائک سلوپ آف ایم سی ڈیریویٹیو آف ایم سی سلوپ آف ای سی ڈیریویٹیو آف بلکہ یہاں پہ میں نے تھوڑا فارمولا آگے بیشہ کر لیا سوری یہاں پہ آپ ڈیریویٹیو لیں ڈیریویٹیو آف ڈیریویٹیو آف ڈی ایک ویجیویتیو شکر کر رہا ہے اس کو کیوں پر تقسیم یعنی کہ ڈیوائیٹ کر لیں لائک اگر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں آپ ایوریج کاؤس بتائیں تو آپ نے اس کو کیوں پر ڈیوائیٹ کر دیا اگر وہ آپ سے ڈیوانڈ کرتا ہے جی اس کو جو بھی کاؤس ایوریج کے طور پر پر آئے یہ آپ اس کو کیو پر نمبر اپ یونٹس پر ڈیوائٹ کر لیں اور اگر وہ سلوپ ڈیوانڈ کرتا ہے تو آپ سلوپ کے لیے کیا کریں گے تو بچو یہ فارملاز اگر آپ نوٹ کر لیں تو اسی کے اوپر سارا لیکچر انشاءاللہ اگر چلنا ہے تو ابھی میں شروع کرتا ہوں اور ایک چیز میں یہاں پر ساتھ سا لیٹ کرتا چلوں کہ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ لیکچر اچھے طریقے سے نوٹ کریں اور جو سوال میں کروا رہا ہوں ایک دفعہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کو سالف کر لیں تو آپ کے ایکزام کے یہ بیس نمبر اس کی میں گرنٹی آپ کو دیتا ہوں کہ یہ ٹوئنٹی مارکس آپ کے اٹلیس ہنڈر پرسنٹ پورے آئیں گے تو اب ہم سوال شروع کرتے ہیں ہمیں کونس گیون ہے ٹو اوبر تھری کیو کیو پلس ون تھاوزنڈ کیو سکویر پلس ٹو ہنڈر کیو مائنس ٹری ہنڈر اب یہ ایک قویسٹن ہے اور ڈیمانڈ اس میں سب سے پہلے کر رہا ہے چیز میں طرح سا آپ کو یہاں پہ بھی بتا دوں کہ ہر آئیٹمز میں کیو انوالو ہے گوئے ہی ہمارا ویریبل ہے تو جس جس آئیٹم میں کیو انوالو ہوگا یہ آپ کی ویریبل کاسٹ ہوگی اور یہ جو کانسٹنٹ لکھا ہے ٹری ہنڈر اس کے ساتھ کوئی ویریبل نہیں ہے تو یہ آپ کی فکس کاسٹ ہے تو یہ جو ہماری ٹوٹل کاسٹ ہوتی ہے اس میں ویریبل اور فکس دونوں ایڈ ہوگی ہوتے ہیں تو اگر ہم یہاں سے صرف ویریبل کاسٹ نکالنا چاہیں تو ہمارا فارولہ ہوگا جو ٹوٹل کاسٹ ہے اس میں ہم فکس کاسٹ مائنس کر دیتے ہیں تو ٹوٹل کاسٹ ہماری ہے ٹو اوبر تھری کیو کیو پلس بان تھاؤزنڈ کیو سکویر پلس ٹو ہنڈر کیو مائنس تھری ہنڈر یہ تو فارولے کا آگیا اب یہ جو مائنس ہے یہ ہم نے کویسٹن کا یہ لگایا اور جو فکس کاسٹ ہمارے پاس ہے ہم اس کو یہاں پہ مائنس کر دیں تو جس طرح سے اگر ہم اس کو مائنس کریں گے چونکہ وہ خود بھی مائنس میں ہے تو ہم مائنس تھری ہنڈر لگائیں گے تو یہ مائنس اور یہ مائنس پلس ہو کے یہ دونوں کٹ جائیں گے تو ہمارے پاس رہ جائے گا ٹو اوبر تھری کیو کیو پلس وان تھاؤزنڈ کیو سکویر پلس ٹو ہنڈر کیو یہ ہمارے پاس ویریبل کاسٹ نکل آگئی تو اب آپ ذرا اس میں غور کریں کہ ہمیں تمام کے ساتھ کیو مل رہا ہے میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ جن جن آئیٹمز میں کیوں انوال ہوئی آپ کی ویریبل کاسٹ اور جو فکس ہے وہ بالکل ویریبل کے بغیر ہے تو یہ ہم ویریبل کاسٹ فائنڈ کر چکے ان کیس اگر پیسٹن میں ڈیمانڈ کیا جائے کہ فکس کاسٹ نکالی جائے تو آپ نے ٹوٹل کاسٹ میں سے جو ہماری ویریبل کاسٹ ہے یہ مائنس کر دینے ایز ایز میں آپ کے سامنے شو کروا دوں ٹوٹل کاسٹ کی اماؤنٹ میں پہلے لکھ دیتا ہوں جو پیسٹن میں گیون ہے اور ٹو ہنڈر کیو مائنس ری ہنڈر اب یہ میں نے ٹوٹل کاسٹ پوری لکھ لی یہ مائنس فارولے کا آگے میں بریکٹ لگاؤں گا کیونکہ اس مائنس نے آگے جو ہمارے دوسرے فنکشنز ہیں یا ان کی ویلیو کو چینج کرنا ہے ویریبل کاسٹ ہم یہ نکال چکے ہیں اگر ہم یہ نہ بھی ہوں تو ہمیں پتہ ہے کہ جن جن آئلٹنز میں کیوں انوالو ہے ہم وہ اس میں لکھیں گے اب دیکھیں یہ پلس کا ٹو اوبر تھری کیو اور یہ مائنس کا یہ پلس کا مائنس پلس مائنس مائنس کا یہ پلس کا ٹو ہنڈر کیو مائنس پلس مائنس یہ مائنس کا تو ہمارے پاس جو فکس کاسٹ رہ گئی وہ مائنس کے تھری ہنڈر رہ گئی جو ہم نے یہاں پہ شو کروائی تھی تو یہ ہمارے پاس فکس کاسٹ اور ویریبل کاسٹ یہ کیسے پلس ہوتی ہے میں نے آپ کے سامنے سالف کر دیا ان کیس اگر سوال میں یہ ڈیمانڈ کی جائے کہ جی ایوریج ویریبل کاسٹ نکالی جائے تو ایوریج ویریبل کاسٹ میں نے بھی فارم نے لکھا اگر وہ ایوریج مانگے تو آپ اس کو اس کو کیو پہ ڈیوائیڈ کر دیں تو جو ویریبل کاسٹ آپ کے سامنے یہ آگیون ہے 2 over 3 qq plus 1000 q square plus 200 q ان تمام کو q پہ ڈیوائیڈ کر دیں تو جیسے جیسے ہم اس کو q پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس یہ کٹتا جائے گا q سے یہ کٹ گیا square رہ گیا q اس سے کٹ گیا تو سنگل ویلیو رہ گئی اور q اس سے جب کٹ گیا تو یہ صرف 200 رہ گیا یہ میرے پاس a v c فائنڈ ہو گیا تو چونکہ آگے یہ ویلیوز میں use کروں گا تو میں یہاں پہ اس کی ویلیوز لکھ دیتا ہوں تاکہ آگے جب میں اس کو ریس کروں یہ ویلیوز use ہو جائیں اچھا اب ہم اگلے فارولا کی طرف چلتے ہیں اور وہ اب ہم فائنڈ کرتے ہیں کہ مارجنل کاؤس جو ہے ہم کیسے فائنڈ کریں گے جی بچو مارجنل کاؤس کے لیے فارولا جو تھا وہ تھا ڈیریویٹیو آف ٹوٹل کاؤس اب ڈیریویٹیو جو تھا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے مناسبت سے آرہا اگر یہاں پہ ڈ ہوگا تو آپ ڈ لگائیے گا تو ڈی اوور ڈی کیو اور بریکٹ میں ٹوٹل کاؤس کی جگہ یہ ٹوٹل اماؤنٹ ہے بریکٹ آف مانس 200 کے ہو مائنس 300 اب میں اس کا ڈیریویٹیو لینے لگاؤں تو یہ یاد رکھئے گا جب آپ ڈی بریکٹ لینے شروع کرتے ہیں تو ڈی اوور ڈی کیو جو نوٹیشن جو کروایا تھا یہ ختم ہو جائے گی کس طرح ڈی اوور ڈی ختم it means ہم derivative لے رہے ہیں تو جو variable ہے اس کے پیچھے جو بھی amount as it is آئے گی اس کو آپ نے نیچڑنا اب جو derivative کا rule ہے وہ یہ ہے کہ power پہلے power سے ایک minus ان لفظوں میں غور کیجئے گا power پہلے variable کی power سے ایک minus into derivative of base تو derivative of base تو بہت کم use ہوتی ہے آپ بس یہ ہی یاد رکھیں یہ جو power ہے یہ power یہ پہلے آگے یعنی کہ multiply ہوگی اس power میں سے ایک minus ہوگا بس یہ plus اپنی جگہ یہ thousand اپنی جگہ یہ power two پہلے اس power سے ایک minus یہ 200 اپنی جگہ اس کی power کچھ نہیں one ہے تو one پہلے اس power سے ایک minus اور یہ جو constant ہوتا ہے جس میں variable نہیں ہے اس کا derivative zero ہوتا ہے یہ derivatives کی properties ہیں اب ہم اس کو solve کرتے ہیں یہ three سے یہ three کٹ گیا تو میرے بعد two رہا گیا q three minus one square plus یہ آپ اس میں multiply ہوگئے two thousand q two minus one one power لکھیں نہ لکھیں اور 200 جب one سے multiply over two hundred q one minus one ہم یہ جانتے ہیں کہ q کی power zero وہ بان ہوتا ہے it means any item not this q کوئی بھی item اگر ہم اس کی power zero لیں تو one کے ایک پل ہوگا تو جب two hundred one سے multiply ہوگا one رہے گا وہ q ختم ہو گیا two q square plus two thousand q plus two hundred this is my mc یہ میرے pass marginal cost find ہوگی تو بڑے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے چھوٹا سمجھ دوبارہ ڈوائس کر دوں کہ mc is equal to derivative of total cost derivative کیلئے آپ نے total cost لکھی اس میں سب سے پہلے پھر جو variable کی پیچھے جو mount as it is آ رہی ہے derivative لینے کا rule power پہلے power سے ایک minus یہ as it is power پہلے power سے ایک minus پھر اس کو solve کریں فرض کریں اگر سوال میں slope آجائے slope of mc تو میں نے formula لکھوایا تھا slope جب بھی آیا تو اس کا derivative لینے جس کی وہ مانگ رہا ہے تو d over d q پہلے یہ sign آیا گا اور mc mc آپ نے یہ نکال لی ہے 2 q square plus two thousand q plus two hundred جب ہم derivative لینے جا رہے ہیں یہ two اپنی جگہ یہ two power پہلے اس power سے ایک minus two thousand اپنی جگہ اس q کی power کچھ نہیں one ہے power پہلے اس power سے ایک minus constant derivative نہیں ہوتا two into two four two two minus one one two hundred اور دوبارہ two sorry two thousand اور q one minus one q کے power zero تو یہ ہمیشہ one ہوتی ہے تو یہ اسی طرح آگیا تو یہ میرے پاس آگیا جی slope of m سے اور چھو امید کرتا ہوں یہ سملات آپ کو سمجھ آ رہے ہیں تو ان case پھر بھی اگر آپ کو کوئیری ہو تو آپ ضرور مجھے میسج کیا گر میں آپ کے تمام کیوریس کا جواب دوں گا اور آپ کے questions کے لیے یہ سمجھنے میں آسانی رہے گی دوبارہ میں بتا دوں کہ یہ سوال بہت ہی اہمیت کا حامل ہے paper point of view سے کہ یہ پورے 20 marks آپ کو دے گا اب ہم اگلا فارمولہ کرتے ہیں اگر سپوز اب آپ سے یہ ٹیم میں کیونکہ میں نے آپ کو لیکچر کے شروع میں کہا کہ میں نے اپنے پورے five years کا مطالعہ کر کے اور اسے پچھلے کچھ papers لے کے اپنے یہ لیکچر مرتب کیا ہے اور یہ آپ کے تمام دس سے پندرہ سال کے papers کے اوپر محیط ہیں اگزیم میں یہ چیزیں آئے گئی ہیں تو آپ یہ ایک لیکچر اگر سمجھ لیں تو آپ کی 20 نمبر انشاءالفر کیوں ہیں اگلا فارمولہ ایسی ایسی فار ایوریج کاؤس فارمولہ ہے ٹوٹل کاؤس ڈیوائیڈ بائی کیوں تو ٹوٹل کاؤس جو آپ کو given ہے کیا آپ نے لکھنی ہے اور ان سب کو کیوں پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو اردوں میں بھی ایک چیز لکھتے دی تھی کہ ہر آئیٹم جس کے ساتھ ایوریج ہو اس کو کیوں پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ کرتا جائے گا تو ٹو اوبر تھری کیوں سکویر وان تھاؤزنڈ کیو ٹو ہندرڈ مائنس تھری ہندرڈ کیونکہ یہ کیوں ختم ہو گیا اور یہ جب کیوں ڈیویجن میں ہے جب یہ اوپر جائے گا تو اس کی پاور مائنس ہو جائے گی تو لو بچو یہ ہمارے پاس ایسی فائنڈ ہو گئے فرض کریں سلوپ آف ایسی اگر آپ سے ڈیمانڈ کیا ہوا ہے تو فارملا دوبارہ سلوپ آ رہا ہے کہ آپ کی جس کی سلوپ اس کا ڈیویٹیو لیں تو ڈیو ور ڈیو آپ اپنے ایسی کے جگہ یہ جو آپ نے ویلیو فائنڈ کیا آپ یہ لکھ دیں ساری اب میں ڈیویٹیو لینے لگا ہوں تو یہ ٹو اوبر تھری ایسی پاور پہلے اس پاور سے ایک مائنس اس کی پاور پہلے پاور سے سے مائنس کانسٹنڈ کا تPERTr کیونکہ ہمیں لے آئیں گے تو بہت دیان سے تو یہ میرے پاس نکل آیا جی سلوپ آف اے سی تو یہ بھی میں آیاں پہ ویلیوز لکھ لکھ آگیا اگر میں سارے آپ کو فارولاز کروا رہا ہوں تو یہ آگے یوز ہوں گی بچو یہ ضرور آپ لوگوں نے یہ سوال اپنے ہاتھوں سے کرنے کیونکہ اگر آپ اس میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں تو یہ سوال ضرور آپ کو پورے پورے نمبر دلا سکتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہماری تھیوری کے کوئیسن ہوتے ہیں اس میں آلموس نمبر شارٹ ہو جاتے ہیں پورے پورے نہیں ملتے یہ ایک واحد سوال ہے جو آپ کو پورے ٹونٹی مانچ دیگا اچھا اب ہم نے ایسی بھی نکال لیا ایک یہ بھی ایک ورائٹی یہ بھی آ سکتی ہے کہ ایٹ وٹ لیول ایم سی ایز ایکوال ٹو ای بی سی یعنی کہ ایٹ وٹ لیول کیوں کی ویلیو یہ فائنڈ کروانا چاہ رہا ہے تو ہم نے چونکہ ایم سی فائنڈ کیا ہوا ہے تو ایم سی کی جگہ ہم لکھ دیتے ہیں ایم سی ایکوال ای بی سی تو ایم سی کی جو ویلیو تھی وہ تھی ٹو کیو سکویر ٹو تھاؤزنڈ کیو پلس ٹو ہنڈڈ اور جو ہمارے پاس ای بی سی جو ہم نے نکالا تھا اس کی جو ویلیو تھی وہ تھی ٹو اوور تھری کیو سکویر پلس وان تھاؤزنڈ کیو پلس ٹو ہنڈڈ تو اب ہم کریں گے کیونکہ ہم نے وٹ لیول یعنی کہ لیول میز ویریبل فائنڈ کرنا ہے تو ویریبل جس سری کے ساتھ سیمپل میتمیٹیکل کویسن جو سالف کرتے ہیں آپ اس طرح کریں تمام سکویر کٹھے کر دیں کیوں کٹھے کر دیں تو یہ ٹو کیو سکویر یہ رہا تو یہ جو ادھر تھا اس کو اپر ٹو کی ادھر لے آئیں گے تو مائنس کو ٹو اوور تھری کیو سکویر پلس ٹو تھاؤزنڈ کیو مائنس کا یہ والا ادھر آیا تو وان تھاؤزنڈ کیو پلس ٹو ہنڈڈ یہ رہا اور وہ اٹھر میرا پر آیا تو مائنس کا ہو گیا ایک سکویر لے لیں تو میرے پاس لائے ٹو 2000 q اور minus کہی ہے تو یہ میرے پاس plus کا 1000 q رہ گیا equal to 0 اس کو ہم solve کریں تو اس کے LCM لیتے ہیں تو یہ آگیا 3 to 6 6 minus 2 4 over 3 plus 1000 q equal to 0 اب یہ دو amounts ہماری رہ گئی ہیں ہم نے value q کی find کرنی ہے تو q دوبارہ common لیتے ہیں تو جب q common آیا تو یہ رہ گیا 4 over 3 plus 1000 equal to 0 تو جب ہمارے پاس یہ value رہ گئی ہے تو بلکہ sorry یہاں پہ یہ q square ہے یہاں پہ q square ہم لگائیں گے یہ square والی value در آئی ہے جب میں نے q دوبارہ common لیا تو 4 over 3 q plus 100 کیونکہ یہ q common آ چکا ہے تو اب میرے پاس یہ value رہ گئی 4 over 3 q plus 1000 equal to 0 اب ہم لکھیں گے either q equal to 0 اور 4 over 3 q plus 1000 equal to 0 یعنی کی یہ والا تو اب ہم نے یہاں تے 0 value find ہو چکی ہے اب یہ q کی value نکال نئی ہے تو 4 over 3 q equal to 1000 equal to ڈرہ جائے minus کا ہوا q find کرنا ہے minus 1000 into 3 by 4 تو اس کو solve کرنے ہمارے پاس q کی جو value ہے تو جب ہم اس کو solve کریں گے تو وہ ایک value ہماری یہاں پہ اس کو solve کرنے کے بعد آ جائے گی تو this is the level جو پیسر میں demand کی گئی ہے what level mc is equal to avc تو یہ بچھو solve کیجئے گا تو آپ کے پاس ایک انداز سے یہ q کی value بھی ہو جاتی گی اچھا ایک انداز paper میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ وہ q کی value خود دے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ items find کریں اگر q کی value اتنی ہیں تو بیٹھو امید کرتا ہوں یہ سمجھ آیا ہوں گا ان کے سمجھ نہ آئے تو آپ ضرور مجھے message کریں میں آپ کو معابض کے reply کروں گا اب فرض کریں ہمیں اس نے سوال میں یہ کہا ہوا ہے کہ find mc ac let's suppose find mc ac when q is equal to 3 it means q کی value دی رہی ہے تو ہم سب سے پہلے mc اس نے find کرنا ہے mc ہم نے find کیا اس کی value 2q square plus 2000 q plus 200 اسی لیے میں نے values لکھ لی تھی تو یہ mc کی value return کی اس میں put کر دیتے ہیں q is equal to 3 جو ہم سے required کر رہا تو 2q کی جگہ پہ 3 q کی جگہ 3 اور یہ constant as it is اس کو solve کر دیں 3 کا square 9 آگیا اس کو multiply کریں 600 2 تو یہ 18 رہا 6000 اس کو mathematically آپ solve کر دیں تو 6 21 8 this is mc as it is ac b find کر سکتے ہیں تو ac جو آپ نے find کیا ہو اس میں کیوں کی جگہ پہ chan چھوٹا چینج ہوتا ہے کہ بچوں کو سمجھانے کے لئے اکثر ac function mc function لگ دیتا تو یاد رکھئے یہ ایک چیز ہے یہ دو چیز نہیں ہے average cost function means average cost find mc function means marginal cost find نہیں ہے ایک چھوٹے سی چیز یہ ہو سکتی ہے باز وقت سوال کے اندر بجائے total cost دینے کے وہ average cost دی رہتا ہے average revenue دی رہتا ہے کچھ بھی item آگے دیا ہوگا تو یاد رکھنا r for revenue اور میں نے آپ کو لکھو آیا average cost cost تو average cost کا formula تھا total cost divide by as it is average revenue کو کیا ہوگا جہا جہا cost involve وہاں وہاں پہ r لگا دو باقی کوئی formula change نہیں let's suppose mr آگیا تو جس صحیح سے mc کا فارولہ تھا derivative of total cost یہ ہو جائے derivative of total revenue بہت easy اور ان case اگر average cost average revenue کچھ سوال ایسے ہیں کہ وہ سوال میں نہیں دیا تھا اور اگر ہمیں وہ یا total revenue ہم لگا لیتے ہیں اس کا formula ہوتا ہے average revenue divided by q total revenue کا formula ہوتا ہے average revenue کا formula total revenue divided by q جو سب سے پہلا ہم نے start کیا تو اگر ہم نے total revenue سوال میں find کرنا ہو تو average revenue کو q سے multiply کر دیں اچھ اب یہ سوال کب ہوگا جب question میں average revenue given let's suppose 2q square plus 1000 q plus 200 یہ value آگئے اور یہ ہم سے کہ tr function نکال لیں تو اس کے لئے یہ کریں کہ average revenue کو q سے multiply کر دیں یعنی کہ یہ average revenue جو ہم لکھ رہے ہیں اس کو q سے multiply گارنٹی آپ مل سکتے ہیں اگر یہ لیکچر آپ بڑے آسان طریقے سے سمجھیں اور آگے اس کو خود اپنے ہاتھ سے ایک دفعہ پرفارم کریں آپ تمام طلبہ کی آسانی کے لیے میں نے اس کی پیڈیا فائل بنا کے اپنے ڈسکرپشن باکس پہ رکھ دی تاکہ آپ کو بوقت ضرورت کام آئے اگر آپ اپنے نوٹس بنانا چاہتے تو وہ نوٹس کے صورت میں بھی کام آئے بڑی امید کرتا ہوں میرا لیکچر آپ کے لیے بڑے مفید ثابت ہو رہے ہیں اگر آپ میرے ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ تاکہ جتنا بھی ہم کوشش کر رہے ہیں تمام لوگ اس سے مصطفید ہو سکتے اگلی ویڈیوز کے لیے اللہ حافظ